نمشکار دوستو فون سکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس شخص کا نام ہے کلدیپ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جی ہاں کئی سالوں سے ان کو چرم روک تھا ان کے پورے شریر میں دکت تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ دوا ہے یہ دوا لینے کے بعد اب ان کو کافی آرام آ چکا ہے اور یہی نہیں اب یہ کہیں نہ کہیں سیوا کرتے ہوئے بھی جرور نظر آ رہی ہیں کلدیپ کی معنی تو وہ پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو یہ دوا جو ہے اب وہ خود بنا رہی ہیں پہلے اس دوا کو لیا اور پھر اس دوا کو اب خود بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لوگوں کی سیوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ دوا کتنے کی ہے آپ تک کیسے پہنچے گی اس ویڈیو کو آپ انتہ تک جرور دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے پھلحال یہاں پر جو ہے جو ڈیسیز ہے اس کو پھلحال یہاں پر جو ہے چیک کیا جا رہا ہے اور ایسا دعویٰ ہے کہ ان کی دوایی لینے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیسین ہے ان کی دوایی لینے کے بعد آپ کو شگر آرام پہنچے گا تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا کافی لوگ جو ہے یہاں پر پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جنہیں سکن کی ڈیسیز ہے اسے کہیں نہ کہیں دور کرنے کی پوری کوشش جو ہے ان کے دوارا جرور کی جا رہی ہے تو بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے پچھلے لمبے سمجھ سے دیکھ رہی ہیں کہ جو لوگ جنہیں چرم روگ ہے خاص طور سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے چرم روگ کیسے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو آپ انہیں کتنے دن میں ٹھیک کر دیتے ہیں میں جی ان کو کم سے کم ٹریٹمنٹ تو چالیس دن کا جی آرام اس کے اسی پرسینٹ آرام ہو جی دس دن میں ہاں جی کلیر ٹھیک ہو جی بیس دن میں ماں میں دعائی دے ہوں ان کو چالیس دن کی اس کی مرضی ہے وہ آگے لینا چاہو ہے نہ لینا چاہو ہے ٹھیک ہے ہم دعائی گھرہ تیار کرتے ہیں جی ایک گائیں کے گی کی اور ایک جڑی بھوٹیوں سے ایک جڑ کا درد ہو کسائی بھی درد ہو اس کی بھی ویسے دعائی دی جاتی ہے جڑ کا درد بیس منٹ میں کلیر ٹھیک کرتے ہیں جی ایک گوٹے کا درد ہے جوڑوں کا کہیں کا درد ہو وہ بھی گارنٹی سے ٹھیک کیا جاتا جی تو اگر ہم بات کریں چرم روگ جو ہے وہ کن کارنوں سے ہوتا ہے پہلے تو یہ جاننا چاہیے یہ تو جی خان پان کی کمی سے جی آپ تڑی کی چیز کھاتے ہو تو مسالے کی ان سے ہوتا جی اور کوئی دکت نہیں ہے جی شریر گیند نہیں نہیں جی کہتے بلڈ سرکولیشن جو ہے پورا نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہاں جی ان کی وجہ سے بھی ہوتا جی ہاں جی ان جی تو جو آپ میڈیسن تیار کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں کون سے جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں یہ جڑی بوٹیا سے کرتے ہیں جی باہر سے جڑی بوٹی لیاتے ہیں میرے پاس تو ایک صفیرہ آیا تھا جی ایک میرے الرجی تھی جی اس ٹیم تو صفیرہ بلیا بیٹا کیا ہو رہا میں بلیا بیٹا اتنا ایک بات بتاؤں اور کسی کو مت بتانا بلیا بیٹا پہلا پانی پیائے دے میں نے اس تک پانی پیائے پھر چاہ پیائی بلیا بیٹا یہ جڑی بوٹی لے گھرہ لے کے دعائی منا لے اور یوز کر میں نے یوز کری جی بیچ دن بیچ دن کے بعد میں نے لائی تو میرا کافی حرام کلیر ٹھیک ہویا جی واپس دوبارہ جنگی مہینی جی چیار سال پہلا ہی بات ہے جی آج سے کتنے کی آپ دیتے ہیں یہ جو دعائی ہے یہ جی میری دعائی ہے جی سارا کورس کرو نبارہ سر بے جی کتنے دن کا کورس ہوتا ہے جی چالیس دن کا جی اس کے علاوہ آپ گٹھیا کی دعائی دیتے ہیں کافی پیسہ جو ہے ان کا جرور لگتا ہے آپ یہاں پر سمپر کر سکتے ہیں اور آپ گھٹیا کی بھی دوائی لے سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھوا سیر کی بھی یہاں پر جو ہے دوائی دیکھی جا رہی ہے بھوا سیر کی اگر ہم بات کریں یا پھر گھٹیا کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے بھوا سیر کی بات کر لیتے ہیں بھوا سیر کی دوائی کتنی کیا جاتی ہے بھوا سیر کی دوائی ہری ہے جی بلکل ہاں جی tiro stitches اللہ وہ اس کیا ہے اس کا دنیاں وہ اورگئی speak ملتے ہیں دنوں میں دنیاں ёgov شیوب یہ شعہ یہ شبان یہ صوبے لانی ہے یہ سیاں کو لانی ہے جی اچھا گٹھیا میں نہیں جی الرجی میں جی ہاں جی اچھا اور گٹھیا کی دکھاتا ہوں جی جو یہ والی گٹھیا کی ہے جی یہ ایک گوڑی صوبے لینی پڑتی ہے جی ایک سیاں کو دودھ کے ساتھ جی دس دن میں بلکل ٹھیک ہو جی گارنٹی کے ساتھ یہ کتنے کی ہے یہ ہے جی دو سربے کی ہے جی پانچ دن کی پانچ دن کی دو سربے ہاں جی چالیس دن کا کورس سے جین کتنے روگنٹی ہو چکے ہیں اس میں کم سیکڑو جی ہاں جی کہاں ایڈریس تھا ہاں پڑتا ہے آپ کا میرا گاؤں دہمان ہے جی جیلا فتیباد تو گاؤں دہمان ہے ان کا اور فتیباد کے یہ رہنے والے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سافت اصیروں میں کہ کس پرکار سے جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے الرجی کی شکایت ہوتی ہے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں میڈیسن لے سکتے ہیں اور ان کو جلد ہی آرام ملے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میڈیسن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گھٹھی آبائے ہوتی ہے ان کو جلد ہی آرام جلد ہی ملے گا تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کریں اور یاد دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں جن کو چرم روگ ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کب سے آپ پیڈی تھے چرم روگ کو لے کر کب سے پیڈی تھے آپ چرم روگ کو لے کر دکت کب سے ہے دو تین سال سے آپ کو کیسے پتا چلا یہاں پر یہ تو کوئی یار درس نے بتایا رہا جی یار درس نے بتایا رہا تو آپ پہلی بار آئے ہیں دیکھیں یہ پہلی بار آئے ہیں اور لگاتار جو ہے لوگ یہاں پر پہنچتے ہوئے جرور دکھائی دے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کر دیجئے گا اگر کوئی بھی ان کی دوا لینا چاہتا ہے تو یہ نمبر ہم نے آپ کو جو ہے پروائیڈ کیے ہوئے ہیں ایک بار دوبارہ سے ان سے نمبر پوچھ لیتے ہیں سر نمبر کیا ہے آپ کا نمبر ستانوہ دو سو تیراسی جی اٹھارہ ساتھ سو اٹھارہ جی تو اگر کوئی کوریئر سے یا آپ سے کوئی میڈیسین مگوانا چاہے تو پوچھا دے جی سور پہ لگتے جی تو آپ ان نمبروں سے سمپرک کر سکتے ہیں جو نمبر انہوں نے بتایا ہے ان سے آپ سمپرک کر سکتے ہیں تو اتنے لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جیادہ سے جیادہ شیئر کریں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس میڈیسین سے آپ کو جلد ہی آرام ملے گا ایسا ان کا دعویٰ ہے اپڑیٹ آپ کو دیتے رہیں گے آپ اسی طرح کیسے بنے رہے گا کرنا لیسنڈی فور نہسکار جی میرا نام دینیس کمار گاؤں کرشندو تیسل سپیدوں ڈسٹک جیند کرینے وڑا ہوں اور ایک دن میں اپنے فون پہ فیس بک دیکھ رہا تھا جس پہ میرے کو ایک ایڈ ملا وہ ایڈ ڈاکٹر کودی پہ بھننا سائیڈ کا تھا اس کو میں نے پورا دیکھا جس کے بارے میں الارجی کے بارے میں بتایا گا تھا جس ایڈ میں اور وہ میں نے پورا دیکھا اس کو میرے کی کافی ٹائم سے ضرور تھی ہے کیسی جانکاری کی وہ ایڈ دیکھ کے میں نے اس سے فون نمبر بھی لیا اس ایڈ میں سے اور اس بعد میں ایڈ دیکھنے کے بعد میں نے اس فون نمبر پہ فون کیا اور اپنے میرے دو بچوں کو الارجی ہے ان کے بارے میں ساری ڈاکٹر شاہب سے بات کری میں نے تو انہوں نے بتایا بھی دعائی لینے سے ایک ہفتے کے اندر اسی نبی پرشنٹ رہما جائے گا باقی کورس ان کا چالیس بیالیس دن کا ہوا جس سے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور جندگی میں کبھی ان کو الارجی نہیں ہوگی تو میں نے ان سے دعائی لی ابھی اپتہ دس دن پہلے جس سے ابھی میرے دونوں بچے جو ان کو فونسی وغیرہ تھی وہ بلکل صاف ہوگی ہیں ان کو کوئی ابھی علکے علکے نشان رہتے ہیں بس باقی فونسیاں وغیرہ بلکل صاف ہوگی ہیں اور باقی ڈکٹر شاہب سے بات ہوئی تھی اللہ جین کی ابھی بلکل ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ابھی چالیس دن کے اندر یہ نشان وغیرہ بلکل صاف ہو جائیں گے اور جندگی میں کبھی پکھوانے چاہتا ان کو دوبارہ الارجی نہیں ہوگی میں ابھی ان بچوں سے آپ کو ملوانا چاہوں گا یہ ہے میرا بیٹا پرکسید نومی کلاس میں پڑھتا اس کو الارجی تھی دونوں بچوں کو کافی ٹائم سے الارجی تھی تو کئی جگہ ایسے دوائی بلی کلائی آرام نہیں ہوا تو ان سے دوائی کلائی اس کو گردن پر الارجی تھی اب بلکل ایک ہفتے کے اندر بلکل صاف ہوگی ہے اب تو ایسے لگ رہا جیسے اس کو الارجی تھی ہی نہیں اور ایسے ہی ہے میری بیٹی نینسی اس کو بھی ایسے ہی الارجی تھی انشیاں وغیرہ ایک ٹھیک ہوتی تو دوسری نکل جاتی ایسے کافی تھی اور ایک ہفتے کی دوائی کھانے کے بعد ان کو الارجی نہیں ہے اور ڈاکٹر آپ نے بولا کہ ایک چالیس سے بیاریس دن میں ان کو جو ہے نشان ہے یہ بھی صاف ہو جائیں گے اور جندگی میں کبھی ان کو دوبارہ دوائی لینے کی یا دوبارہ جندگی میں کبھی الارجی نہیں ہوگی دنیا واضح